بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ایک پی ایچ پی لاغن سسٹم پر کام کرے تھے جس کا ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کمپلیٹ کیا تھا لاغن پیج کا تو ہم اس کا سائن اپ پیج اور باقی جو اس کا کوڈ ہے وہ کریں گے تو یہ ہمارا پاس ہمارا لاغن پیج ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو ڈیٹا بیس سے لنک کرتے ہیں ڈیٹا بیس ایک بنا لیں گے پی ایچ پی می ایڈمین اوپن کریں اور یہاں پہ ایک ڈیٹا بیس بنا لیں می لاغن نیم سے اور یہاں پہ آپ ٹیبل کا نام دے دیں یوزر اور اس میں ڈیٹ لگا لیں اور اس کو پرائیمری کی اور آٹو انکریمنٹ کر لیں اور اس میں بگا لیں یوزر نیم پاسورڈ اس کو بھی ٹیکسٹ کر دیں اس کو بھی ٹیکسٹ کر دیں تو سیو کر دیں تو یہ آپ کے باس ڈیٹا بیس بن گیا ہے اب آپ نے اس کو لنک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک فائل بنا لیں گے ڈی بی تو دیکھیں ہم ایک سیپریٹ فائل بنا رہے ہیں اس کو ہم اس میں انکلوڈ کریں گے تو اس فائل میں ہم کچھ کانسٹنٹس ڈیفائن کریں گے کانسٹنٹس ڈیفائن کریں گے جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں ویریبل وہ تو آپ ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے لکھ لیا سرور اڈریس لوکل ہوسٹ لیکن جب آپ کانسٹنٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ ایسے ڈیفائن اور یہاں پہ اس کا نام کانسٹنٹ کا اس کا نام ہم نے لکھ لیا سرور اڈریس اور اس کی ویلیو ہے لوکل ہوسٹ اسے ہم باقی کر لیں گے یوزر نیم روٹ پاسور ایمٹی ہے اب میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں آل کیپیٹل ورڈز یہ لازمی نہیں ہے یہ کنوینشن ہے کہ جہاں آپ کانسٹنٹ یوز کریں وہاں پہ آپ اس کو آل کیپیٹل کر دیں یہ لازمی نہیں ہے صرف ایک آپشنل ہے یہ کنوینشن ہے تو اب ہم یہاں پہ دیں گے ڈی بی نیم تو ڈی بی نیم ہا رہا ہے مائی لاغن اب ہم یہاں پہ یوز کریں گے لینک بلکہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے مائی ایس کے لائک کونیکٹ یہ کیا ہے یہ ایک پی ایچ پی کا فنکشن ہے جو کہ چار آرگومنٹ لیتا ہے اب ہم یہ وہاں چار آرگومنٹ یہ ہیں چار کانسٹنٹ اس کو ایز آرگومنٹ ایز آ پیرمیٹر پاس کریں گے پہلا جو اس کو آرگومنٹ چاہیے وہ ہوتا ہے سرور اڈریس اب دیکھیں جب ہم کانسٹنٹ یوز کرتے ہیں ساتھ ہم ڈالر سائن یوز نہیں کرتے ہیں کانسٹنٹ کے ساتھ یوز نہیں کریں گے پھر کاما لگا گے دوسرا جو اس میں جائے گا آرگومنٹ وہ ہوگا یوزر نیم کا پھر پاسورٹ کا پھر ڈی بی نیم کا اور یہ جو ہے نا ہمیں لنک پروائیڈ کرے گا ہم اس کو ایکول ٹو کے سائن سے لنک کو اسائن کر دیں گے اور ہم اس کو چیک کر لیں گے اگر لنک نہیں ملا تو ایکو مائی اس کو ایل آن رات لنک ایلس ایکو کنیکتیڈ سکسسفل ایکو فیل ٹو کنیکت ٹو ڈیٹا ڈی بی تو اب ہم اس کو ایک بار ریفریش کرتے ہیں پیج کو تو دیکھیں میں نے سب کچھ ٹھیک دیا رہے اس لئے مجھا ایلس اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں مائی لاغ ان ٹو کیونکہ یہ اگزیسٹ نہیں کرتے اس لئے یہ مجھا ایلس دے گا بلکہ پہلی اس کو شامل بھی کرنا پڑے گا ابھی یہ فائر ہم نے اپنائی لیکن اس کو شامل نہیں کیا اس لئے وہ کچھ شور نہیں کر رہا تو شامل کرتے ہم یہاں بھی یوز کریں گے ریکوائر یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آپ یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں ریکوائر اور اس کو بیشہ آپ ایسے یوز کر لیں ریکوائر ڈی بی ڈی ایچ پی یہ طریق ہے یا آپ اسے ایسے یوز کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے یا آپ اسے یوز کر لیں ریکوائر وانس ڈی بی ڈی ایچ پی یہ بھی ٹھیک ہے یا آپ اسے یوز کر لیں انکلوڈ انکلوڈ وانس یا انکلوڈ یہ بھی ٹھیک ہے اس میں سے کوئی بھی آفشن آپ یوز کر سکتے ہیں بیسیکل یہ ایک فائل انکلوڈ کرے گی یہاں پہ تو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں ریکوائر ڈی بی ڈاٹ پی ایچ پی اور یہاں پہ ہم یہ پرندسیز بھی لگا دیتے ہیں تو یہ فائل ریکوائر اب ہم جب اس کو ریفریش کریں گے تو ہمیں ایرر دے گا ڈیٹا بیس کا وہ کہہ رہا ہے مائی ایسکلائی کنیکٹ ان نونڈ ڈیٹا بیس مائی لاغین ٹو اور فیلڈ کنیکٹ جو ہم نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا تو اس سے مراد ہے یہ ڈیٹا بیس لنک نہیں ہوا تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیں گے مائی لاغین اب دیکھیں ہمیں دکھائے گا کنیکٹ سکسیسفل ہی مطلب یہ کنیکٹ ہو گیا سکسیسفل جو ہمیں دکھا رہا ہے اب دیکھیں ہم نے وہ ڈیٹا بیس سے لنک کر لیا اب ہم بنا لیں گے پیج سائن اپ کا بلکہ ہم اسی انڈیکس والے پیج کو یہاں پیج کرتے ہیں اور اس کو ہم کر لیں گے سائن اپ اور یہ جو انڈیکس والے پیج ہے اس کو ہم کر لیں گے لاغین یہاں پہ اسے سائن ان کر لیں سائن ان اور ادھر ہمیں ایک بنا لیں گے انڈیکس فائل اور اس میں ہم کوڈ کریں گے کہ ہیڈر اب دیکھیں میں نے یہ بنا لیں انڈیکس فائل اب ہم ادھر آؤں گا تو اب مجھے یہ انڈیکس فائل پہ لے کر جا رہا اگر میں یہاں پر صرف لگاتا ہوں ٹیسٹ کچھ نہیں لگاتا آگے اس سے مراد آئی ہے مجھے انڈیکس فائل پہ لے کر جا رہا کہ میں لگا دوں کچھ انڈیکس فائل تو اب کچھ ہوگا کہ یہ انڈیکس فائل ہمیں شو ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ یوزر یہاں پہ آئے گا اس کو لوڈ کرے گا انڈیکس پہ جائے گا تو ہم نے اس کو یہاں پہ ڈریکٹ ہم نے اس کو لے جانا دوسرے پیج پہ جو کہ سائن ان ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے ہیڈر اس کو لوکیشن پروائیڈ کریں گے لوکیشن کونسی ہے سائن ان ڈارٹ پی ایچ پی تو اب جب میں اس پیج کو لوڈ کروں گا تو یہ آئے گا تو انڈیکس پہ لیکن وہاں پہ کوڈ لکھا ہوئے کہ مجھے لے جو آپ سائن ان پہ تو مجھے وہاں پہ لے جائے گا میں اس کو لوڈ کیا دیکھیں مجھے وہ سائن ان والے پیج پہ لے گا سائن اپ پیج اور اب سائن اپ میں ہم جائے اس کو سائن اپ کریں گے تو دیکھیں سائن اپ میں موسلی اس میں آپ اس کا ای میل بھی لگا سکتے ہیں ای میل لگا لیا اس کا نیم لگا لیا کچھ اور بھی ان فرمجو لگا نہیں موبائل نمبر بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ہم اسے ای میل بھی کر دیتے ہیں سائن اپ میں اور اتھر ہم ایک فیل بھی بنا لیں گے ڈیٹا بیس کی سٹرکچر میں جا کے اور گو اور یہاں بھی ہم لگا لیں گے ای میل اور اس کو بھی ٹیکسٹ کر دیں گے سیو کر لیا تو اب ہمارے پاس جائے نا ایک نئی فیل بن گے اب ہم اس میں پہلے سائن اپ یوز کریں گے تو ہم اسے کریں گے سائن ان پیج میں لگا لیں گے لنک اے ایش ریف سائن اپ ڈاٹ پی ایش پی گو ٹو سائن اپ پیج تو دیکھیں مجھے یہاں پہ ایک لینک دے رہا ہے گو ٹو سائن اپ پیج میں اس پہ کلک کروں گا تو وہ مجھے سائن اپ پیج پہ لے جائے گا تو اس میں نے کلک کیا ہے مجھے وہ سائن اپ پیج پہ لے گیا اب ہم یہاں پہ جائے نا اپنا کوڈ کریں گے تو یہاں پہ اب ہم نے اب دیکھ ڈیٹر بیس کو لنک کر لیا یہ بھی ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پہ ایک فارم ملے گا اس فارم میں فیلز ہوں گی سائن اپ پیج میں ہمیں فارم ملے گا وہاں پہ ای میل یوزر نیم پاسورڈ ہوگا تو اب ہم یہاں پہ اس کو جس سے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ فارم کو رسیب تو یہاں پہ ہم فارم کو لیں گے جب فارم سرمیٹ ہوگا تو یہاں پہ اس طرح آپ کمنٹ کرتے ہیں کوڈ کو ڈبل سلائز سے تو یہ ایز اکوڈ اس کو کمنٹ ہے جو کہ آپ دیکھنے کے لیے اپنی ملک کوڈ کے مطلق انفرمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم جانا فارم کو رسیب کر رہے ہیں سیویں فارم تو رسیب ایسا کرتے ہیں اس سیٹ ڈالر ایڈر سکول پوسٹ بلکہ یہ ہم نے اوپر کیا ہوئے تو اسی کو یوز کریں گے یہ ہم نے پر کیا ہوئے پہلے موسیقی موسیقی درسی برا linkedین موسیقی درست یوleans تو یہاں پہ ہم اس کو جہاں نا فارم کو ریسیب کر لیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو فارم کے جو خانے آئے ہیں جو فیلڈ ہوں میں ایک کا نام ای میل یوزر نیم پاسورڈ ہے تو ہم یہاں پہ یوز کریں گے اس کو ہم پوسٹ کے اندر لگائیں گے ہمیں پوسٹ کی اری ملتی ہے وہاں سے ہم اس کو لگائیں گے یوزر نیم تو وہاں سے ہمیں یوزر نیم مل جائے گا پاسورڈ این ای میل تو یہاں سے میں پاسورڈ مل لے گا تو اب ہم نے یہاں پہ اسکیل کمانڈ بنانی ہے انسرٹ انٹو یوزر اور آپ کو بتا ہے کہ مربح جو کالم نیم جانے میں ایک کا نام یوزر نیم ہے اور ایک کا نام پاسورڈ ہے ایک کا نام ای میل ہے یا یہاں پہ ہم کالم نیم لگا رہے ہیں ہمارے ٹیبل کے کالم ہیں نا وہ دیکھیں ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں ٹیبل کے کالم یہ مارا پاس تین کالم ہیں آئی ڈی کو ہم چھوڑ رہے ہیں باقی لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم لگاتے ہیں یہاں ویلیوز ویلیوز اور ویلیوز میں ہم اس کی ویلیوز لگائیں گے پہلے یوزر نیم وہ کیوں کے ٹیکسٹ آئی ہیں سٹرنگ ہے وہ ہمارا سنگل کورس میں آئے گا جو بھی ویلیو آپ کی سٹرنگ یہ ٹیکسٹ ہوتی ہے وہ سنگل کورس میں آتی ہے تو ادھر ہم لگائیں گے ویلیوز اور یوزر نیم یوزر نیم پھر کامل لگا کے دیکھیں ہم یہاں پہ اس یوزر نیم کے ویلیو جو اس خانے میں ٹائپ ہوگی وہ یہاں پہ یہاں پہ جب پوٹ کہہ لیں جب ویریبل کے کو یہاں پہ لگائیں گے تو اس کے ویلیو یہاں پہ پوٹ ہو جائے گے تو اب ہم لگائیں گے پاس ورڈ اور پھر ادھر لگائیں گے ای میل انسرٹ انٹو یوزر اگر کالم نیم پھر ویلیوز اور یہ ہماری ویلیوز آگئی اب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ اس کو ہم پاس کرتے ہیں لنک اور اسکیوٹ کمانڈ تو اس سے ہماری کمانڈ چلے گی اور یہاں پہ دیٹا بیس کے ٹیبل میں ایک ریکارڈ ایڈ ہو جائے گا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کمانڈ چال رہی ہے کہ نہیں میں لگاؤں گا رزی ایڈ جی میل ڈاٹ کام اس میں یوزر نیم میں لزی پاسورڈ وان ٹو تھری اور اس کو بھی ہمیں سائن اپ کرنا پڑے گا لیکن یہ ہمارا بٹن کام کرے گا اس کو ہم لاغ ان کرتے ہیں تو یہ جانا ہمارا اس کو بھی لاغ ان کر لیتے ہیں ایک بار اس کو ہمیں کرنا سائن اپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کار رہا ہے کہ نہیں میتھڈ فارم کا پوسٹ ہے انڈیکس یہ غلطی ہے کہ ہم نے اس کو غلط پیٹ پہ سامیٹ کر دی ہے اس کو ہم نے سامیٹ کرنا رہا ہے سائن اپ ڈاٹ پی ایچ پی پہ اس لئے وہ صحیح طرح نئی کام ہوا اس میں تو اب ہم دوبارہ ہی جنائیں گے اس کو ریفریش کریں گے رزی ایڈ ڈی میل رزی پاسورڈ وان ٹو تری سائن اپ تو اب اگر ہم در آکر دیکھیں تو ہمارا یہ کس پیج پہ چلا گیا سائن اوڑے پیج پہ چلا گیا اس کو سائن اپ پہ جانا چاہیے پھر گلتی یہاں پہ اس کو سائن اپ کرنا تھا سائن اپ پیج سائن اپ کیا اس کو ریفریش کر لیں ایک بار ای میل رزی رزی وان ٹو تری سائن اپ تو اب اس کو چیک کریں اس میں ایک ریفریش کریں گے مطلب گلتی کیا تھی کہ ہمارا جو ایکشن تھا یہ ہمارا کسی اوڑ پیج پہ جا رہا تھا اس کو سائن اپ پیج سیم پیج پہ جانا چاہیے اگر آپ اس کو ہٹا دیں پھر بھی یہ سیم پیج پہ جائے گا بلکل ہٹا دیں اسے اور یہ اب آپ کا ریکارڈ انسیٹ ہو گیا آپ نے دیکھا جب آپ نے اس کو اپنے سائن اپ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یوزرنیم پاسورٹ ایمیل ادھر آگیا اب آپ اس کا جو ایکسٹر کوڈ ہے بہتوں کر دیں ڈی بی ڈاٹ پی ایچ پی میں یہ کنیکٹڈ والا اور یہ آپ کا سائن اپ پیج ہے اس میں جب ہم ایک بل سائن اپ کر لیں گے تو ہم اس کو لے جائیں گے دوسرے پیج پہ سائن این ڈاٹ پی ایچ پی والے پیج پہ تاکہ وہ سائن اپ کرنے کے بعد سائن این کر سکے اب ہم آتے ہیں سائن این والے پیج میں یہاں پہ بھی فارم سب میٹ ہوگا فارم کو ہم ریسیب کریں گے یہ چیزیں ہمیں ملیں گے بلکہ اس میں ہمیں ای میل نہیں ملے گا ہم اس کو کپک کر دیتے ہیں ای میل نکال دیتے ہیں اب ہم یہاں پہ یوز کریں گے اسکویل سیلیکٹ سٹار فرام یوزر ویر یوزر نیم اس کو بھی چلانے کے لیے ہم یوز کریں گے مائی ایسکویلائی اس کو لنک پروائیڈ کریں گے ایسکویل پروائیڈ کریں گے اور اب یہ ہمیں ایک جانا ریزرٹ دے گا جو مطلب یہ ایک وانٹ چلائے گا دیکھیں یہ جو انسرٹ کی تھی اس میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا اس میں ہمیں کچھ نہیں دے گا اس لئے ہم نے کچھ چیزے لیا بھی نہیں یہاں پہ ہمیں ریزرٹ چاہیے کہ ہمیں ریزرٹ دو جو آپ نے کیوڈی چلائی ہے اس کا کوئی ریزرٹ نکلا ہے کے نہیں تو اب ہم یہاں بے یوز کریں گے مائی اسکویل کا فنکشن بلکہ پی ایچ پی کا فنکشن مائی اسکویل لائی نم روز اور اس کو ہم ریزرٹ پاس کریں گے اور یہ ہمیں دے گا ریکارڈز فاؤنڈ جو ریکارڈز فاؤنڈ ہوئے ہیں ان کا نمبر دے گا کہ ایک ہے زیرو ہے دو ہے تین ہے تو اف ریکارڈز فاؤنڈ بڑا ہے زیرو سے اگر زیرو سے بڑا ہے اس سے مراد ہے کہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ مل گیا ایکو ریکارڈ فاؤنڈ ایلس انویلیڈ یوزر نیم آل پاسور پلیز ٹرائی اگین تو یہ ہمیں ایجر دے گا ہم اس سے ہم جانا لیں گے نمبر آف روز کی اس ریزلٹ میں چیک کرو کہ رو ہے کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جو اب یہ کمانڈ چلی ہے کہ میچنگ ہوئی ہے کہ نہیں اگر میچنگ ہوگی تو ریکارڈ فاؤنڈ زیرو سے بڑا ہوگا اگر وہ زیرو سے بڑا ہے تو ہم کہیں گے ریکارڈ فاؤنڈ اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا بس جو ہے رزی ایڈ جی میل اور پاسورڈ وانٹو تری ہے بلکہ ہم لگائیں گے یوزر نیم تو سائن ان والے پیج پہ ہم سائن ان والے پیج پہ جائیں گے سائن ان یہ والا پیج اس پہ ہم لگائیں گے یوزر نیم یوزر نیم لگائیں گے رزی اب ہم پاسورڈ ایبل گرل لگاتے ہیں وان ٹو تری فور فائی گرل لگاتے ہیں لاغن کیا تو اس کو ہمیں سامٹ کرنا چاہیے انڈیکس والے یہ بھی گلتی اس کو پھتم گرل دیں تو کمیں جے لگاؤں رزی پاسورڈ بانٹسری گرل لگا دوں مجھے وہ دکھا رہا ہے انڈویلیڈ یوزر نیم اور پاسورڈ پلیز ٹرائی اگن مطلب اگر میرا نمبر آف روز اسے میچ مطلب میرا اگر ریکارڈ میچ نہیں ہو نمبر آف روز اس کی ایک سے چھوٹی ہیں زیرو ہیں تو مجھے وہ دکھائے گا انڈویلیڈ یوزر نیم اور پاسورڈ اگر بڑی ہے تو مجھے دکھائے گا ریکارڈ فاؤن اگر میں سہی لگاؤں ہوں یہاں پہ رضی ون ٹو ٹری لاؤ گی تو اب مجھے دکھائے رہا ریکارڈ فاؤن تو ہم اس کو ویلکم والے پیج پہ لے جائیں گے اگر ریکارڈ فاؤن ہوتا ہے تو ہم اسے ویلکم والے پیج پہ لے جائیں گے ویلکم اور ادھر ہم اس کو کر لیں گے ایچ ون ایچ ون ویلکم ٹو آور سائٹ اب دیکھیں ہم یہاں پہ یوز کریں گے سیشن تو جب بھی آپ سیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اوپر سیشن سٹارٹ یوز کرنا پڑتا ہے بلکہ آپ اگر یوز کرنا چاہیں آپ اس کو ڈی بی ڈاٹ پی ایش پی میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب یہ پھر تمام فائلوں میں خود بہت شامل ہو جائے گا ہر فائل میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ جب یہ فائل شامل ہوگی تو ساتھ ہی سیشن والا ہی جو لائن ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم ایک وہاں سے رو لیں گے جو ہمیں ریکارڈ ملے تو اب دیکھیں ہمیں ریزلٹ ملے اب ریزلٹ سے ہم نے کیا نکالنا ہے ریزلٹ سے ہم نے رو نکال لی ہے وہی وانڈ ڈیٹ رو ڈیٹ وہی فاؤنڈ اب ہم نے وہاں سے جو ریکارڈ حاصل کیا ہے یہ والا ہمیں یہ رو چاہیے یہ رو کیسے ملے گی یہ رو ملے گی جب ہم یوز کریں گے می ایسکویل آئی می ایسکویل آئی فیچ ایسوسیئیٹ اس کو یوز کریں گے اس کو ریزلٹ پاس کریں گے یہ ہمیں ایک رو دے دے گا ہم یہ رو دے گا ہم رو سے جہاں نا اس کا اس کا یوزر نیم جائے نہ لے لیں گے اور اس کو ہم جائے نہ یہاں پر سیب کریں گے آپ نے ایمیل لینا یوزر نیم جو بھی لینا وہ آپ لے لیں اور اس رو میں سے یہ ایک رو جائےنا اے ذرے کام کر رہی ہے اس میں جو بھی کالم نیم یہ ہم نے کالم نیم لگایا ہے یہ کالم نیم لگایا ہے اور یہ ہمیں اس کا یوزر نیم دے دے گا یوزر نیم اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں نا آپ اس کو بلکہ ایمیل کر لیں تاکہ آپ کو ذرا اس میں کلفیجن نہ ہو کے اوپر بھی یوزر نیم ہے آپ اس کو ایمیل کر لیں آپ نے ایمیل ریسیو کر لیا کیونکہ ایمیل لاغن کرنے کے لیے یوز نہیں ہو رہا تو اب ہم اس کو سٹور کریں گے سیشن کے اندر سیشن سیشن اس میں ہم یوز کریں گے یوزر ایمیل is equal to ایمیل تو ہم نے سیشن میں ایک خانہ بنا لی ہے اس کا نام ہے یوزر ایمیل اس میں ہم نے ایمیل سٹور کر دیا اب ہم اس کو لے جائیں گے ویلکم والے پیج پہ location welcome ڈاٹ پی ایچ پی اب دیکھیں ہم نے سیشن میں ویلیو سٹور کر لی اب ہم اس کو کسی بھی پیج پہ ویلکم پہ یا ڈیش بورٹ پہ یا کسی بھی پیج بھی ہم اس کو افسیس کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتا جب بھی سبجیکٹ میں آپ کو اوپر آپ کا نیم اور آپ کا آئی ڈی شو ہوتا ہے تو وہ بھی سیشن سے ہوتا ہے آپ کو شو ہوتا ہے سیشن کے ذریعے سے مطلب آپ نے لگن کر لیا تو اب وہ جہاں ہے ویڈیوز مطلب سیشن میں چلی گئی ہیں اب تمام پیجز پہ وہ آپ کو دکھا رہے ہوں گے کہ یہ آپ کا آئی ڈی ہے یہ پاسورڈ ہے یہ مطلب منصوری پہ آپ کو بتائیں کہ یہ آپ کا آئی ڈی ہے یہ آپ کا نیم ہے اور یہ آپ کا سیشن ہے تو وہ چیزیں جہاں سیشن میں جا کے سٹور ہو جاتی ہے اس طرح ہم بھی ہم کم از کم اس کا ای میل جہاں سیشن میں سٹور کر لیں اور اس کو ہم ویلکم والے پیج پہ لے آئیں گے تو ویلکم والے پیج پہ ہمیں کیا یہاں بھی یوز کرنا پڑے گا سیشن سٹارٹ سیشن سٹارٹ اور اب ہم اس کو ویلکم کریں گے ویلکم اور پی ایچ پی ایکو سیشن اب ہم نے وہاں پہ جو یوز کیا تھا یوزر ای میل تو وہ ہم نے یہاں پہ کروا لیا ایک کو تو اب یہ ہمیں پرنٹ ہو جائے گا ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں میں لاغن پیج پہ گیا یہاں میں نے اس کو لگایا یوزر نیم رزی پاسورڈ وین ٹو تری لاغن دیکھیں مجھے ویلکم والے پیج پہ لے آئے مجھے دکھا رہا ہے ویلکم رزی ایڈ جی میل مذہب اس نے وہ ای میل وہاں سے لی ہے جو کہ سیشن میں سٹور تھی اور اس نے سیشن سے ویری لے کے ہمیں دکھا دی ہے تو یہ ہمیں یہاں پہ اس لیے شو رہی ہے اب ہم اگر ہمارے پاس کوئی ڈیش بورڈ والا پیج ہے کوئی اور پیج ہے وہاں بھی ہم اس کو شو کروا سکتے ہیں تو بسکل یہ آپ کے پاس ایک لاغن جائنا پیج آ گیا اب دیکھیں اگر آپ سائن اپ میں ہیں اور آپ یہاں پہ یوز کرتے ہیں ریکوائر اپنی انپٹ فیلز کے ساتھ ریکوائر یوز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ فیلڈ اگر خالی ہوگی تو فارم ساب مٹنی ہوگا اگر آپ سائن اپ پر پیج پہ جائیں یہ آپ کا لاغن ہے سائن اپ پیج پہ جائیں تو دیکھیں اگر آپ کے فیلڈ خال نہیں ہیں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہے پلیز فیلڈ اس کو فیل کریں اس کو آپ خالی کر لیں تو وہ آپ کو کہہ گا پلیز فیلڈ جو بھی فیلڈ حالی ہوگی وہ آپ کو کہہ گا کہ اس کو پلیز فیلڈ کر لیں تو یہ ایکچولی اس کا کروم اپنے پاسورڈ سٹور کرتے ہیں اس لئے میں دکھا رہا تھا ابھی کس میں کچھ بھی اگر آپ کو آتا ہے آپ اس کو ختم کر دیں تو وہ ڈریٹ ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی اپنے آپ اس میں پاسورڈ یوزر نیم شورڈ نہیں ہوگا تو یہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ کیسے سائن اپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سائن اپ پی ایج کی اوپر بھی ایک لاغ ان کا بٹن بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں اے اے ایچ لائے سائن ان ڈاٹ پی ایچ پی اور سائن ان اور اس میں آپ جانا کلاس بڑا دیں بی ٹی این بی ٹی این آم والمی تو یہ آپ کو اس بٹن آگیا سائن ان پر کلک کریں گے تو آپ جانا سائن ان والے پیج پہ چلے جائیں گے یہاں سے آپ ادھر آگئے سائن ان والے پیج پہ چلے گئے تو یہ جو ہے نا آپ کا میں نے ابھی بتایا اب آپ اس کو لگا لیں ریکوائیڈ کو یہ جو ہوتے ہیں ویلیڈیشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ویلیڈیشن فارم ویلیڈیشن یہ بھی ضروری ہوتی ہے تو ادھر بھی آپ کے لاغنی ویلیڈیشن تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ کا لاغن پیج سائن اپ پیج ایک کمپلیٹ جانا ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور اب آپ اس کو اپنی سائٹ پہ یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے جو بھی یہ کورڈ آپ کے سامنے اس کورڈ آپ کو چاہیے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو کے نیچے کمنٹس ہوں گے وہاں پہ میں کورڈ جانا کمنٹ کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو کپی کر کے یوز کر سکتے ہیں سائن این ویلکم یہ سارا جانا وہاں میں پیسٹ کر دوں گا تو آپ اس کو یوز وہاں سے اس کو دیکھ کے یوز کر لیجئے گا لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ خود بنائیں دیکھ کے تاکہ آپ کے اندر وہ ایبیلٹی آئے کہ آپ اپنے تور پر اس کو یوز کر سکیں مطلب صرف دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا تو ہو جائے گا لیکن آپ کے اندر وہ ایبیلٹی آپ اس قبل نہیں ہوں گے آپ کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں آئے گی کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں اس کو یوز کر سکیں تو ایبیلٹی کام آئے گی جب آپ اس کو ایک بار سمجھیں پھر اس کو یوز کریں اور ہر سٹیپ کو جانا دیکھیں بغیر آپ زبانی کریں تاکہ آپ کو پتا ہوگی آپ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ہر سٹیپ پہ ہر لائن پہ آپ سوچیں یار ہی ہم کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں آپ کو جنہیں بیٹھتی جائیں اور آپ کو جب آپ ایک بار کمپلیٹ کر دیں تو نیکس ٹائم آپ کو جائے نا اس کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے ملک آپ کو پتا ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ضرور کر دیں تاکہ وہ چیزیں جائے نا آپ کو فیوچر میں آپ کے کام آئیں